تو سو گرام سے فرق ہے کیا پڑتا آپ تو یہی سوچتے ہوں اور ایک عام آدمی کیلئے صحیح میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا سو گرام بڑھ گیا یا گھٹ گیا لیکن بھائی سب وینیش فوگٹ کا تمام لاب جانتے ہی ہوں گے ایک سو گرام سے کتنا فرق پڑا ہے اولمپکس نہیں جیت سکی اور گولڈ میڈل نہیں جیت سکی سلور کے بھی مشکل ہی لگ رہے ہیں ابھی تو تو بھائی سو گرام کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ بات سو گرام کی نہیں ہے یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک بہت ایک گیانی آدمی نے کہا تھا کہ جتنی اوچائی پہ آپ چلے جاتے ہیں آپ کے لئے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی بات کو آپ نے اگنور کیا تو آپ اوچائی سے گر سکتے ہو اور اس کا ٹھیک اوپوزٹ بھی ہوتا ہے جتنی اوچائی پہ رہتے ہو آپ کے لئے بڑی بڑی باتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں جو آپ اوچائی پہ ہوتے ہیں ایک فون گھوماتے ہو تو بڑے بڑے کام کروا سکتے ہو لیکن آپ کو اپنی اوچائی کا اندازہ رکھنا ہے اور اسی حساب سے کام کرنا ہے تب ہی آپ کامیاب رہو گے ایک چھوٹی چیز آپ کو موچائی سے گرا سکتے ہو اور بڑے سے بڑے کم آپ چھوٹکیوں میں کر سکتے ہو بس آپ کو اپنی موچائی کا اندازہ رکھنا ہے اسی حساب سے موو کرنا ہے